وہ کہیں غیب کیا گیا ہے ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ان کی والدہ محترمہ ہمارے ساتھ ایک وقت مجود ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں مڈم لیٹلی بتائی گا کہ کیا اپڈیٹس ہیں حسان نیازی کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے جب جو میرات کو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں سے جہاں پہ وہ رکھا گئے جس گیرزن میں ادھر سے جو باقی لوگ گئے تھے ان کو ملنے پریزنس کے انہوں نے دبائی کی انہوں نے آکے بتایا کہ حسان اور عباد کو وہاں سے کہیں اور لے گئے ہیں اور وہ لوگوں نے بھی پوچھتے چاہا کہ کہاں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہمیں کوئی کال کرتے تھے بلانے کے لیے نہیں کی لیکن اس دن کے بعد سے ابھی تک کسی نے نہ بتایا کہ کہاں لے کر گئے ہیں کدھر رکھے اور سزا کی وجہ کیا کہ جی سزا دی گئی ہے اگر سزا دی گئی ہے تو اس کی وجہ بتا دے تو ہم تو اس دن سے پریشان بھی ہیں کیونکہ یہ جب کہیں لے کے جاتی ہیں تو یہ اچھے طریقے سے تو کسی کو رکھتے نہیں ہے یہ اپنا سارا جو بھی ان کا اور اتنے مہینوں سے ان کے اوپر کیس کر کے فیصلے محبوس کی ہے میں فیصلے بتا کے سزائیں بتا دے کے کیا سزائیں لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہے اور ابھی ہمیں بھی اسی طرح رکھا ہے اس پریشانی میں ظاہر ہے بہت پریشانی ہیں کیونکہ کہ آپ ایک طرح سے آپ مطلعہ آپ ذہنی طور پر سب کو تکلیف دے رہے لیکن ان سب باقی جو پریشانس ادر ہیں ان سب کے لیے بہت تکلیف ہے ان کے خاندانوں کے لیے تکلیف ہے ان بچوں کے کوئی تنے بڑے جرم دے جس کے لیے ان کو دا ستا سمینے سال ہونے لگے اندر اکھا رہے ہیں اور مسکین لوگ ہیں بڑی مسجور لوگ ہیں ان کے کوئی سننے والا نہیں اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یہ جن کو انہیں نے چھوڑا ہے ان سے بافی مانگی کہ ہم نے تمہیں بے وزایت تیر محید رکھا اٹھارہ سال کا بچہ تمہیں اب چھوڑا ہے اس کو بافی تو مانگتے کہ ہمارے سے زیادتی ہوں کہ ہم نے تمہیں اتنے دن رکھا تمہیں بچہ ہے کہ مور اس سے بچے نے مور اٹھا لیا تھا اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ ان اینٹوں کی امارت کے پیچھے انسانوں کے پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تو بات کر رہا ہے کہ یہ نہیں کرتے اپنے قوم کے بچے ہیں یا اپنی قوم کے ہمارے بچے ہیں اور جو شہید کر دیئے پچیس لوگ ان کی بھی بات نہیں کرتے شہیدوں کی بات نہیں ہو رہی وہ جو امارت تھی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا حیثیت ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی احسان سے لاست ملاقات ہوئی ہے کب ہوئی ہے اس میں کوئی انہوں نے بات ایسی کی کہ مجھے ملےوں پر سزا کا مقدمہ جو ہے مجھے سزا سنائی گئی ہے یا مجھے ٹرچر کیا جا رہا ہے یا مجھے کہیں غیب کر دیا جائے گا کوئی بات ہوئی ہے اس والے سے نہیں عید کے بعد ملاقات ہوئی تو تب تک تو کوئی بات نہیں تھی ان کے فیصلے محفوظ ہیں سزاؤں کے اور جو ٹرچر یا جو بھی کرنا تو وہ یہ کر چکے تھے پہلے جب یہ لے کر آئے تو اس سے پہلے شک پچھ ہو گیا تھا لیکن ابھی جب یہ لے کر گئے مطلب ہمیں ان لوگوں سے یہ انہوں نے بتایا کہ آباد جو ہے وہ کین ڈسٹرب ہو کے اپنے آپ کو زخمی کر رہا تھا یہ ہی بتا رہا ہے اور حسان نے اس کے لئے شور مچایا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ جو تھے کہدی ان سے کہا کہ ہم سب بھوکڑ دار کرتے ہیں تو انہوں نے ان دو دو کو وہاں سے لے گئے تو کہ لے گئے ہیں بتائیں کہاں لے کر گئے ہیں کوئی یہ تو نہیں ہے کوئی ایسا ملک تو نہیں ہے جہاں اپنا ملک ہے پاکستان ہیں پاکستان کے بچے ہیں انہوں نے کوئی انڈین آمی تو نہیں ہے جو مقبوضہ کشمیر پیٹ کر رہی ہے یا اسرائیل ہے جو پلستینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں تبھی سوچنے کی بات ہے کہ جب باب اور بچہ ہم ایک مور اٹھانے پر مور کس کا تھا ایک ہمارے پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے ایک ملٹری قوم ٹرین کرتے ہیں اس کے اوپر یہ ان کے ساری اترہائیں آتی ہیں وہ جو 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 جنا ہاؤس جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے قوم کے ٹیکس کے پیسے سے مینٹین ہوتا ہے اور اس کچھ اینٹوں کی امارت کے نقصان پہ آپ نے اپنی ہی قوم کے بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی کی جن کے سال ضائع ہو گئے جن کی ڈسٹربڈ ہیں جن کے وہ بچہ اس کا عباد کا جو بچہ فوت ہوا تھا وہ اسے ریکاوری ہی کی اپنے بچے کی جلسی اور کوئی ہم بولنے والے نہیں ہیں ہم ڈڑتے ہم بولتے ہوئے ہم اپنے ملک میں بات کریں دیکھیں یہ کشمیر میں بہت زیادہ بول لیتے ہیں ہمارا ملک ہے ہمارا ملک ہے ہم کیوں نہیں بول سکتے بھولیں گے بلکل غریبوں کے لیے کیا بہت زیادتی ہے آپ لوگوں کو بولنا چاہیے یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے پھر آپ نے کوئی عدالت میں گئے ہیں احسان کے حوالے سے بتایا عدالت تو کہ ہمیں نہیں مل رہا ہم پتے عدالت تو بتایا بلکل بتایا پٹیشن دائر کر رہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سب یہ جو سیاسے دان ہیں یہ کہتے ہیں جی ملٹری تنسیبات پہ حملے ہو گئے آپ نے ایک پرانا جہاز کھڑا جلا دیا اس کا عدم کر رہے ہیں نہیں اس کا عدم کر رہے ہیں اور جو انسانوں کو اپنے گولیاں مار دی سیدھی گولیاں جہاں ہم بھی کھڑے تھے وہاں پہ باہر بچے کے سر پہ بھولیاں مار دیا اس کو مار دیا اس کی بات نہیں کرتے اور اس کا نام بھی نہیں آپ پہکتے ہو ان کی یہ جتنی بھی تنسیبات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں ہے انہوں نے اس کے نام پہ لوگوں کو مار رہے ہیں لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور بے تہاشا ظلم ہوا بھی ہے اور ابھی کر بھی رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کو چاہیے میں آپ دیکھیں اپنا ملک ہے ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں حوصلہ کریں آواز اٹھائیں آپ یہ ڈرہ مت کریں دیکھیں نا ٹائم ہے اس میں ڈڑنا کس چیز سے ہمارا ملک ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان میں رہتے ہیں اس پر ڈڑنے کوئی بات نہیں ہے کیوں خوف کا سماع ہے کہ نام لے گے کچھ ہو جائے گا کیوں نام لے گے کچھ ہو جائے گا ہمارا ملک ہے ملکی بھی ہماری ہے پاکستانی ملکیا کو مائر گیا ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے ملکی بنی ہے اس میں دنے کونسی بات ہے وہ ظلم کے لئے خلاف اٹھا آواز نہیں ہم نے اٹھا نہیں ظالم کے سلاح آواز نہ اٹھانا ظالم کا ساتھ دینے والی بات ہے بچوں بڑے غریبوں پہ وہ بچارہ ریڈ لائٹ پہ کھڑا اس کو اٹھا کے لے گئے یعنی جو جی ایچ کیوں کے ریڈ لائٹ پہ تھا وہ دس مہینے سزا کٹ گیا اس کا کون بدعبہ کرے گا اس کی کون یہ ذمہ دارہ کیوں یہ انسان نہیں ہیں یہ پاکستانی نہیں ہے تو اس کی یہ رکھے ان کو معافی مانگنی چاہیے ان کو معافی مانگ ن Odys height ان کو معافی چاہیے انکہوکت Hak diy کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہم نے آپ کو غلطی سے پہتے ہیں ہمیں ہمیں آگے کہتے ہیں آپ کو پاکستانی ہیں pun ہم نے آپ کو کہتے ہیں کہتے ہیں میرا آپ کا اٹھا رہے آپ کا کیوں نہیں بولو کرے ہم پاکستانی ہیں اور ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا ظلم کے خلاف یاد رکھیں جو ظلم کے خلاف آواز نہیں ہوتا تھا اوہ ایکولی رسپونسبل ہے لیکن میڈم احسان کے حوالے سے جب نائنٹ میں ہی ہوا تھا اور یہ دیکھیں دہجم بھی ہوتا ہے میں ایک سیکنڈ ہے میں ایک سیکنڈ میں لگے گا میں آپ ہر چیز سٹاپ آپ دھگایا جاتے ہیں اس چیز پر دھگایا نہ کریں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو احسان دیازی نے جو کور کمانڈر کی فٹیز آئی تھی اگر بھی جرنرے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کی پتلوگ نے آگے پھلایاں وہ انٹر تو ہوئے تھے وہ اندر نہیں گئے تھے باہر تھے وہ اندر نہیں گئے لیکن سب سے بڑی چیز ہے ان کو میں پھر کہتے ہوں سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں دکھانا ان کا بہت بڑا جول میں آپ کیوں نہیں بولتے آپ رو آپ نے کیوں نہیں بولتے اگر ان کے پاس یہ چیز سہی ہوتی ہے سب کی تصویر ہے ہم تو کہتے ہیں دکھائیں حسانی کیا 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 ہم موجود تھے واہ ہم موجود تھے واہ ہمیں بتا کچھ حسانی ہوا تھا اس نے جو بھی کیا آپ دکھائیں ہمیں لیکن کیوں نہیں دکھاتے اگر انہیں ان دوں نے صحیح کام کیا تھا یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز پورے پاکستان میں خائنے گی تو خان صاحب نے یہی کہا تھا وہی مجرم ہیں جن کی پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جنہوں نے رکھی ہویا وہ اس کے رسپونسبل ہے وہ مجھے ہیں وہ نامائی کروانے والے ہیں اگر یہ ہوتے اگر ان پر پاس ہوتا ہے یہ کسی کا بھی دکھا دے بغیر اور بیٹھ کے اندر میجر کر رہے ہیں اگر آپ کے حساب کر رہے ہیں جب چیزی کو انی ثبوت کہاں سے لا رہے ہیں ثبوت تو دیکھ ہی نہیں رہے جو اپنے دل میں ان کے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی کی طاقت بہت بڑی ہے سب کچھ کھلتا جا رہے ہیں انشاءاللہ شکریہ